ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سبھی تو یہاں میں آئی تھی شام کا سمیہ تھا اور دکان پر کیونکہ دو پیکٹ میں نے یہاں سے دودھ کے خریدے تھے گھر میں دودھ بلکل بھی نہیں تھا تو یہاں سے دیکھو ایک میں نے دبل ٹون لیا تھا اور ایک میں نے فل کریم لیا تھا کیونکہ میں اپنے لیے لیتی ہوں میشہ دبل ٹون کیونکہ اس میں ملائی وہ دھوڑا ہلکا ہوتا ہے دودھ اور ویہان کے لیے کبھی لینا ہو تو میں یہ والا فل کریم لے لیتی ہوں امول کا تو یہاں میں بتا دیتی ہوں میرے گھر میں آئے ہوئے گیسٹ تو ان کے لیے میں یہاں پر بنا رہی تھی چائے تو چائے کے لیے میں نے پانی چڑھا دیا تھا چینی پتی ڈھونڈنے لگ رہی تھی میں تو فٹا فٹ یہ دیکھو جی اس میں میں نے چینی پتی ایڈ کری اس کے بعد فٹا فٹ دودھ ڈال کے میں اچھی سی بڑیا چائے سرف کروں گی اور دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے گھر میں گیسٹ آتے ہیں کیونکہ میرا بھی من لگا رہتا ہے اور یہ دیکھو جی فٹا فٹ یہ ہو بن گئی ہے ہماری چائے دودھ میں آ گیا ہے دیکھو چائے میں اُبال تو اس کو فٹا فٹ چلنی سے چھان کر میں کر دیتی ہوں سرف تو یہ دیکھو چائے تو ایک ہی گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی کپ چائے کی میں نے بنا دی تھی اس کے بعد میں گئی پیچھے والے روم میں اور روم میں کافی زیادہ بھی ہان نے پلے کر رہا تھا بیٹھا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو بھی کھیڑ دیا تھا تو مجھے بھی دیکھو ان کے سونے کی ویوستہ بھی کرنی تھی تو اس کے لیے میں نے یہاں پر کیا کیا کہ جتنے بھی کھلونے رکھے تھے ان سب کو اٹھا کے میں نے یہاں پیکنگ میں لگا دیئے تاکہ یہ دھوڑا سا بیڈ کھالی ہو جائے میرا کیونکہ یہاں پر اتنا سارا جو سامان رکھا ہوا ہے نا تو اس سامان کی وجہ سے بلکل بکھرا بکھرا سا ہو رکھا تھا اور ابھی یہ دیکھو کتنے سارے ٹوئیز ہیں میں نے نا ویہان کے کافی سارے ٹوئیز کھلونے بیڈ میں چھپو کے رکھے ہوئے تھے ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا کہ میں نے بیڈ کھولا تو ویہان کی پڑ گئی نظر اور اس نے سارے اے ٹو زیڈ سارے کھلونے اپنے نکال کے واپس باہر رکھ لئے کہ میمی میرے کھلونے مجھے دو آپ نے بیڈ میں کیسے رکھ لئے تو اسی وجہ سے کافی سارے کھلونے ہو گئے ہیں بڑ چلو کوئی بات نہیں بچہ ہے کھیلتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے اور باقی میری دانس کلاس میری کل سے میری شروع ہو جائے گی میں تھوڑا سا دانس سیکھنے لگ رہی ہوں مطلب سیکھوں گی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں مطلب جا کے نہیں سیکھنے لگ رہی ہوں آپ کو بتا یہ میرے پڑوس میں کیرن ڈہتی ہے میں نے اس کو بولا ہوا ہے کہ میں نے کہا میرے کو روج اچھائے پندرہ منٹ سیکھا دیا کرے میرے کو نہ اتنا کر دے کہ میں شورٹس وغیرہ بناتی ہوں ڈانس وغیرہ میرے بھی ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھتا ڈانس میں تو تھوڑے بورت مجھے مووز آ جائیں ڈانس کے تاکہ میں شورٹس وغیرہ جو بناتی ہوں اس میں اچھے سے میں ریلز بنا سکوں بس ریلز بنانے لائک ڈانس چاہیے میرے کو کیونکہ مجھے وہ بھی نہیں آتا ہے اور وہ پروفیشنلی اچھا ڈانس کر لیتی ہے کافی جاتا میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ سکھا دوں گی اس میں کافی پڑھو اس میں کئی لڑکیوں کو بھی سکھایا ہے تو میں چلو خوش ہو گئی میں نے کہا چلو جی یہ تو بہت اچھا ہے تو یہ دیکھو جی کھلو نے ویہان کے سائیڈ میں سارے لگا دیئے تھے اس کے بعد میں آگئی تھی کھانے کی تیاری کرنے رات کا کھانا مجھے بنانا تھا تو اس کے لیے پہلے میں نے سارے سارے برتن دھو کر اچھے سے کچھن کو میں نے کلین کر دیا تھا اور کل رات کو میں نے چوہ دانی لگائی تھی اور ایک جو چوہا میری کچھن میں مجھے پریشان کر رہا تھا وہ پکڑا گیا اس کو میں باہر چھوڑ آئی ہوں تو اب میری کچھن میں گھر میں کوئی چوہا نہیں ہے چوہیاں آتی ہے میں پنجرہ لگا لیتی ہوں تو اس کے بعد میں یہاں پر آٹا گوندنے لگ رہی تھی اور مجھے تو بھوک تھی نہیں زیادہ اتنی تو میں نے کہا میں بس ویہان کے لیے اور ان کے لیے ہی روٹی بناوں گی ساتھ میں میں نے ککر میں میں نے دال چڑھا دی تھی کیونکہ میں نے صبح ارہر کی دال بھی گو رکھی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ میں دال ہو جائے گی ویہان کو میں سمپل پرانٹھا بنا دوں گی تو یہاں پھر اس کے بعد میں نے روٹی بنائی تھی آٹا گوند کے پرانٹھا بنایا تھا اور پرانٹھا پھر میں نے ویہان کو دہی کے ساتھ ہی کھلا دیا تھا کیونکہ دال بننے میں تھوڑا سمیہ تھا تو میں نے کہا بچہ ہے کہیں سو نہ جائے رات کو جلدی تو اس چکر میں اور بچے نے کھا بھی لیا تھا میرے بیٹے نے اور جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ ویہان کے لیے کاجو کتلی لے کر آئے ہیں ویہان نے کاجو کتلی کھائی تھی کیوی لے کر آئے تھے فروٹس میں اور سیب بھی لے کر آئے تھے اور اس کے علاوہ تھوڑے سے انار لے کر آئے تھے تو کل ویہان کو میں نے کیوی کٹ کر کٹ کر کے کھلا دیا تھا اس کے علاوہ کچھ مطلب یہ کیا بولتے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس تھے جو کہ میں نے ویڈیو میں شوٹ لیا یہ وہ تمہیں دکھائی دوں گی تو کچھ ڈرائی فروٹس لے کر آئے تھے ویہان کے لیے بس یہ لے کر آئے تھے اس کے بعد بس ویہان بھی کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اچھا کہ مطلب گھر پہ کوئی آئے ملے تو یہاں پہ دیکھو فٹا فٹ میں لگے ہاتھوں جلدی جلدی میں کام کر رہی تھی ہاتھ چلا رہی تھی موسم ہو رہا تھا اس ٹائم تھنڈا تھنڈا سا کیونکہ رات کا سمیہ تھا اور ہلکی ہلکی رات والی تھنڈ ہو گئی ہے شروع سوبے کی اور رات کی تھنڈ ہو گئی ہے تو بچوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا اس ٹائم ضروری ہے کیونکہ سردیاں آئے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رکھے ہیں سب کے خانسی جو خام وائرل فیل رکھا ہے بھو جاتا اور یہاں پہ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا کافی جیسی میں پرانٹھا بنانے لگی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگ بتاؤ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کئیوں کا دیکھتی ہوں پرانٹھے وہ بناتے ہیں تو بلکل دھواں نہیں ہوتا میرا تو پورا گھر دھواں سے بھر جاتا ہے یا تو میں کچھ گڑ بڑ کر رہی ہوں گھی لگانے کا طریقہ میرا غلط ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے سبجی بھی بناتی ہوں تب بھی اس میں بھی کافی جیدہ وہ تیل وغیرہ گرم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ایسی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیجیے یہ پرانٹھے روٹیاں بن کے ہو گئی ہیں ہماری تیار تو یہ دیکھ لیجیے اس میں سے بس آدھی ایک روٹی میں نے بھی کھائی لی تھی تو یہ ویہان کے لیے میں نے کھانا اس طریقے سے تیار کر دیا کیونکہ ویہان کو دہیں پسند آئی تھی دہیں کے ساتھ کھالیا تھا ویسے میں ڈب بھی لاتی نہیں پیکٹ والی دہیں لیکن جو گیسٹ تھے وہ لے کر آئے ہوئے تھے دو تین تو میں نے یہی کھول لی تھی یہ دیکھو یہ سوٹ لے کر آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ لیجیے اچھے سے یہ سوٹ لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھا رہی تھی اور یہ جوڑا لے کر آئے ہیں یہ دیکھو یہ والا تو میں نے کہا آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہاں پہ کلوز اپ سے تو بس دیکھیں کیا ہوتا ہے چیزوں کا کسی کو وہ نہیں ہوتا کہ لالا چویا کچھ ہوگی ہمیں سمان چاہیے یہ چاہیے نہیں ہمیں تو کیا ہوتا ہے انسان انسان سے ہی پیار ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو اچھا لگتا ہے دیکھو تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کاجو تھے میں بتا رہی تھی ڈرائی فروٹ سے یہ بادام تھے اس کے علاوہ یہ کشمش تھے اس میں اکھروٹ بھی تھے یہ دیکھو یہ سب چیزیں تھیں جو وہ ویہان کے لیے لے کر آئے تھے اور یہ کچھ مٹھائی بھی لے کر آئے تھے یہ مٹھائی میں یہ ہے لڈو گوند کے لڈو ہیں اور وہ ملائی والے لڈو بھی ہیں جو کھوئے کے ہوتے ہیں یہ کھوئے کے لڈو ہیں دیکھو کافی ملائیم ملائیم تو اس طریقے سے یہ لڈو ہیں یہ بھی ہن کھا لیا کرے گا ڈیلی کا روج کا ایک کھا لیا کھا لے گا تو اس کے لیے بھی اچھا ہے تو یہاں پر میری ڈال بھی بن کر ہو گئی تھی ایک دم تیار اور پسند آئی ان کو کافی زیادہ تعریف کر رہے تھے کھانے کی بولتے کھانا بہت اچھا بنایا ہے نہیں دی تو یہ دیکھ لیجے جی کھانے میں میں نے یہ دال ہے ساتھ میں میں نے لہسون کا چار دیا تھا یہ لہسون کا چار تو سب کو پسند آتا ہے جو بھی آتا ہے تو گوڑ مورننگ ایوریون یہ سنڈے کا دن ہے مطلب آج کا دن ہے آج ہی یہ ویڈیو جائے گی تو سوبے میں آج تھوڑی سی لیٹ اٹھی ہوں کیونکہ جو گیسٹ ہے ان کے ساتھ رات کو تھوڑی بہت چیٹ چیٹ ہوئی تو قریبن قریبن ایک بج گیا مجھے سونے میں تو اس وجہ سے آج میں سوا سات بجے تک اٹھی ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا دروایز میں ساڑے چھے بجے تک اٹھ جاتی ہوں پر کوئی بات نہیں پھر جلدی جلدی سے اب بس گھر کے کام نپٹاؤں گی تو یہ دیکھ لیجیے جی اس کے بعد میں نے نہان لہا لی تھی سوبے اٹھی سب سے پہلے میں نے نہانے کا کام کیا نہانے کے بعد یہ دیکھئے میں نے ہاتھوں میں اس طریقے سے دونوں ہاتھوں میں ہرے ہرے رنگی دیکھو بڑی آسی پیاری پیاری کانچ کی چوڑیاں پہن لی تھی اور ساتھ میں میں نے یہ سوٹ پہنا تھا سوٹ میں میں نے یہ دیکھو گرین کلر کارٹ میں نے یہ سوٹ پہنا ہے آپ لوگ کئی بار پوچھتے ہو یہ سوٹ آپ نے سلوایا ہے یا یہ ریڈی میٹ خریدا ہے تو دیکھو یہ سوٹ میں نے ریڈی میٹ خریدا تھا بھٹ اس کا کپڑا ٹھیک ہے ابھی کے حساب سے دیکھو اس طریقے کہ سوٹ میں نے ایک چیز ناؤٹس کری ہے دیکھئے جب میں اتنی باجو کے کمیج پہنتی ہوں اتنی دیکھو ایک ہوتا ہے اتنی اتنی ایک ہوتا ہے اتنی جب بھی میں اتنی باجو کے سوٹ پہنتی ہوں جتنی پہنی ہمیری ہر کو تعریف کرتا ہے کہ نیدی اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب پونی باجو کے سوٹ اچھے لگتے ہیں کھلتے ہیں اتنی باجو ایک ہوتا ہے اتنی اتنی اس سے بڑیا میرے پہ یہ جاندہ چاہتی ہے کیونکہ میرا ہاتھ ادھر سے تھوڑا بھاری ہے یہ چیز میری ہے تو اس حساب سے جیسے اتنی سال پورانا پیٹرن کوئی یہ بھی نہیں ہے بہت لیٹیسٹ ڈیزائن کا سوٹ میں نے پہنے وہ بھی نہیں ہے بہت کلر ایکچولی کئی بار چیز ایسی ہوتی ہے دیکھو آؤٹو فیشن چیز بھی ہمیں کئی بار پسند آجاتی ہے وہ ہوتا ہے کلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس سوٹ کا مجھے کلر بہت ہی جا دا اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھو اس کا جو مطلب کلر ہے اس پیٹرن میں میرے بس ایک ریڈ کلر کا بھی سوٹ ہے مطلب ڈیزائن ویڈیزائن 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 کئی سال پہلے ایتھنگ دوہجار ایککیس میں خریدتا تھا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ریڈ کے ساتھ میرا وائٹ کلر کا پیٹر میرا بہت وہ میرا کیاہنا سوٹ ابھی ٹائٹ آتا ہے فیٹنگ موٹی ہوگی میں تھوڑا ہیلتھ وائز بہت بڑھ گیا تو رکھا ہوا ہے اور میں دیکھو ایسا نہیں کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہو کی نہیں آپ موٹے ہو جاؤ تو پتلے والے جو ملتب جو آپ پتلے تھے وہ کپڑے کسی کو دے دیا کرو تو میرا ساتھ ایسا رہتا ہے دیکھیں میرا واجن گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور سوٹ میرا واجن آج اتنا ہے تو دیکھو آج سے چھ مہینے بعد کم ہو جائے گا جب وہ کم ہو گا میرا ویٹ تو وہ سوٹ پھر آنے شروع ہو جائیں گے فیٹنگ سہی ہو جائے گی تو اس طرح کے سے پھر جب یہ والے سوٹ بھی میں فیٹنگ نہیں چینج کرتی کبھی بھی کیونکہ اب جیسے یہ سوٹ ہے ابھی میرا مہینہ دو مہینہ میں پتلی ہو گئی اگر تو یہ سوٹ میرے ڈھیلے ہو جائیں گے تو میں پھر یہ ٹائٹ نہیں کروا ہوں گی میں بس اٹھا کے رکھ دوں گی مجھے پتہ ہے میں کبھی نہ کبھی موٹی ہوں گی پھر میرے آ جائیں گے بار بار فیٹنگ کروا ہٹاؤ میرے پاس ہر فیٹنگ کے میرے پاس لارس سائز کے بھی ہے ایکسل سائز کے بھی ہے میڈیم سائز کے بھی کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے پریگننسی کے ٹائم میں بھی پہنے تھی کھلے کھلے ڈھیلے ڈھیلے وہ کپڑے بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے میں دیکھو کپڑے آپ لوگوں نے بھی کافی نوٹی سی چیز کی ہوگی نہیں کپڑے خراب نہیں کرتی ہے کپڑوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہے ایسا کئی لوگ ہوتے جو بلکل وہ چیز میرے میں نہیں میں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں میرے پاس ساتھ ساتھ پورانا سوٹ میں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو گی تو آج ہی خرید ہے کہ آپ نے ایک دم نیا کنیا ملے گا آپ کو میں بہت ہی سنبھال کے رکھتی ہوں کپڑا بہت اس کی کیر کرتی آپ کو میں اپنی کپڑے دکھاؤں گی جو مطلب آج سے سات سال پورانے میں نے شادی کے شاہدی کے شوپنگ کے کپڑے سوٹ وغیرہ وہ بھی ایسے کیسے رکھے میرے ویسی چمک ویسی ڈیزائنر سب کچھ ایسے ہی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے آپ اچھے رکھو کرو کپڑے کپڑے بھی چلتے میں بہت دھیان رکھتی میں برش نہیں مارتی سوٹ برش کرنے سے کپڑے 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 ہند ووش کپڑے بہتر باکی ریڈ 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 کپڑے میکنی 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 ٹھیک ساتھ کانوں میں کانوں میں پہننا تھا میں بھول گئی ویڈیو میں آگئی پہننا تھا کچھ کچھ مسنگ سا لگ رہا ہے آج میں اس گھر میں کیوں آئی ہوں دیکھو آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے جو میرا فلیٹ مجھے صفائی کرنے کیونکہ دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی گھر میں گیسٹ ہے تو پھر میں نہیں چاہتی کہ ڈیسٹربینس ہو میں ایڈیٹنگ کا کام آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی میرے گھر میں کوئی آتا جاتا ہے تو میں اس گھر میں آ جاتی ہوں کام کرنے کے لئے ویڈیوز کا ایڈیٹنگ کا اسے کیا ہوتا ہے میرا کام شور نہیں ہوتا آواز نہیں آتی پیچھے سے ورنہ میں اسی گھر میں کرتی ہوں تو بس اس گھر میں میں آگئی تھی اور یہاں ہماری پیاری پیاری شیٹا ہے سندھر ہے نا کتنی کیوٹ کیوٹ سی ہے دیکھو کتنا پیارا پیارا ڈیزائن ہے اس میں بنا ہوئے ساتھ میں باقی میں نے میرے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو میرے گھر کے وول پیپرز بہت زیادہ پسند آئے ہیں انہوں نے دیکھے بولتے ہیں بہت بڑیا کام کروا رکھا ہے چھت کی تو بہت تاریف کر رہے تھے اس گھر کی تو چھت دیکھو ایسی ہے سیمپا لے پلین یہاں تو بس یہ بلیو کلر کے وول پیپرز لگوا رکھے تھے اور گیسٹ بول رہے تھے کہ ہاں آپ کے اس گھر کے وول پیپر سے زیادہ اس گھر کے وول پیپر زیادہ اچھے لگ رہے ہیں جو اب لگوائے ہیں اس میں تو ڈار کلر ہے اس میں لائٹ ہے یہ دیکھو بر چلو جو بھی ہے یہ بھی میرے کو ٹھیک لگتے ہیں دیکھو یہ بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ تو چلیئے جی ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اور گیسٹ کیجئے گا کون گیسٹ آئے ہوں گے کون نہیں آئے ہوں گے چلیئے اپنا خوبصورا دھیان رکھئے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائی بائی ٹک کیئر